محترم ناظرین گزشتہ کس میں ہم نے حضرت عدریس علیہ السلام کے حالات و واقعات سے متعلق کئی ایسی باتیں آپ کے گوشت گزار کی جن سے ہمارے اکثر ناظرین آگاہ نہیں ہیں یہ حالات ہم نے قطب تواریخ میں بیان کردہ احوال ان کے احسار اور قدیم حوالوں کے ساتھ بیان کیے تھے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم عدریس علیہ السلام سے وابستہ دیگر حالات اس زمانے کے تاریخ و تحقیق اور الہامی کتابوں کے دستیاب اوراک سے پیش کر رہے ہیں دوستو تلہا فلمز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں تلہا فلمز کے سلسلہ ایک قصص الانبیاء کی یہ سولویں قصد ناظرین جو کام دنیا میں کسی نے سب سے پہلے شروع کیے وہ اس کے اولیات کہلاتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کی اولیات میں سے کچھ کا ذکر ہم نے گزشتہ قصد میں کیا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیار نبی کو کس قدر تخلیقی ذہن اور اختلائی سراہدوں سے مالا مال کیا تھا عدریس علیہ السلام صحیح معنوں میں زمانے کے بلند مرتبت اصلاحکار تھے یہ مرتبہ و مقام اللہ تعالیٰ نے انہیں بطور خاص عطا کیا اور نبوت کے منصب جلیلہ پر سرفراز کیا تھا انہوں نے انسانیت کو کامرانیوں کے راستے پر آگے بڑھانے کے لیے بہت سی نئی راہیں متین کی نئے علوم کے کئی سرچشموں کو جاری کیا معاشرت کو ترقی دی اور انسانوں کو رہن سہن کے آداب سکھائے اس اعتبار سے ان کا دور پہلے کے عدوار کے مقابلے میں جدت کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوے انسانی کے دوسرے نبی ہیں جن کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں فرمایا یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قدر نازبرداری فرمائی کہ ان کی منشاہ اور اپنی مشیت کے مطابق زندہ و سلامت اوپر آسمان پر اٹھا لیا اور اسی مقام بلند پر ٹہرنے کی ان کی مراد پوری کی ناظرین حضرت عدریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمائی ہیں ایک واضو تبلیغ اور دوسری آل قابل کے ساتھ جہاد چونکہ انہیں واضو تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا چنانچہ ان کے پہلی کوشش یہی رہی کہ واضو نصیت سے آل قابل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناغوار گزرتیں اور آگ بگولہ ہو کر انہیں عزیتیں دیتے تمسخر اڑاتے پتھر مارتے دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں دھنس چکے تھے دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آلِ قابیل کے ساتھ جہاد کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دینِ حق کی جانب راغب ہو گئے آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پانچ سو سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے تھے آپ سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے نبوت ملنے سے پہلے آپ شیس علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے عدبی میں اتنے گھر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور عدب و علم کو بھی سکھایا بابل سے ہجرت کے بعد آپ مصر پہنچے اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا پھر وہیں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے تھے بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان مٹا دیا آپ کے دور کا ایک مشہور واقعہ قصہ ہاروت و معروض بھی ہے ایک روایت اس سلسلے میں یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت عدریز علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے اور فرشتوں نے بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ انسان بہت بدکار ہے یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے اس لیے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دی جائیں تو وہ بھی گنے گار ہو جائیں گے فرشتوں نے کہا ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو حکم ربی ہوا کہ اچھا تم اپنی جماعت میں سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں آزمایا جا سکے چنانچہ ہاروت اور ماروت جو بہت پرہیزگار فرشتے تھے منتقب ہو گئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو اور شام کو اسم آزم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جایا کرو یہ دونوں قریب ایک ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے اس عرضے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچہ عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرہ نامی نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بدعملی کی خواہش کی اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے اور میرا شوہر بہت غیرت مند ہے اگر اسے بتا چلا تو وہ مجھے قدل کر دے گا اس لیے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شوہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی میں پوجا کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا وہ عورت تو واپس چلی گئی لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑ گئی کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لیے پیغام بجوایا اس نے فوراں ان دونوں کو ملنے کے لیے بھلا لیا جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناو سنگار کر کے بیٹھی تھی اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں اسم آزم جانتے ہو تو اپنی خواہش کے حصول کے لیے یا تو مجھے اسم آزم بتا دو یا پھر اس بدھ کو سجدہ کرو یا میرے شوہر کو قتل کرو یا پھر شراب بھی لو دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم آزم تو اسرارِ الہی ہے اسے فاش نہیں کیا جا سکتا اسی طرح بدھ کو سجدہ کرنا یا کسی کا قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اس لیے چلو شراب لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں جب وہ دونوں شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بدھ کو سجدہ بھی کروایا اپنے شوہر کو قتل بھی کروا لیا اور اس میں آزم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان پر جا پہنچی اور حقِ تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا دوسری جانب جب حاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو وہ اس میں آزم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے حقِ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضرِ بارگاہ ہوتے تھے پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تاجب کی کیا بات ہے یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لانتان کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے اس کے بعد حاروت اور ماروت حضرت عدریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست کی آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی جس کے کہ کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کا عذاب نہ ہتم ہونے والا ہے اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا چنانچہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جھکڑ کر بابل کے کومے میں اوندھا لٹکا دیا جائے اس کومے میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا پھر آخر کار ان کو نجات ملے گی ناظرین قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا ذکر ضرور آیا ہے مگر مذکورہ قصے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے یہ قصہ ہمیں صورت البقرہ کی آیت 102 میں اس طرح ملتا ہے اور وہ لوگ لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیعتین سلمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالانکہ سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کے مرتقب تو وہ شیعتین تھے جو لوگوں کو جادو گری کی تعلیم دیتے تھے وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلان نہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں ظاہر تھا کہ اذنِ الٰہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ذر نہ پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دے تھی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آہرت میں کوئی حصہ نہیں کتنی بڑی مطا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیش ڈالا کاش انہیں معلوم ہوتا صاحبِ تفسیرِ حکانی لکھتے ہیں ہاروت و ماروت شہرِ بابل میں دو شخص تھے جن کو ان کے عجائب افعال اور نیک چلن کی وجہ سے لوگ فرشتہ کہتے تھے اور ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا تھا یہ دو شخص اس فن سے واقف تھے مگر اس کو برا سمجھتے تھے یہاں تک کہ جو شخص ان کے پاس سیکھنے آتا اسے یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی خدا نے یہ علم ہم کو تمہاری آزمائش کے لیے دیا ہے اس کو نہ سیکھو ورنہ ایمان جاتا رہے گا ناظرین محترم قصص الانبیاء کا سلسلہ جاری ہے مزید احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیوز کا انتظار کیجئے اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلنگ بھا آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی دیگر ویڈیوز بھی اسی تسلسل سے آپ تک پہنچتی رہیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ نگے پان